تو سرکار نے فرمایا سعیدی کی طرف دیکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے درخت جوان ہو گئے اب انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سرکار نے فرمایا کہ دینِ الٰہی لکھ دی ہے ہم نے اب ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہم کسی سے نہیں ملیں گے تو سعیدی اقدم سے زاروں خطار ہونا شروع ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ سرکار کیا آپ مجھ سے بھی نہیں ملیں گے تو اقدم فرماتے ہیں کہ نئی یار نئی استاذ صرف تم سے ملیں گے تم دنیا سے ملنا ہم تم سے ملیں گے غفر بھائی کیا اس وقت ذہن تھا جو آپ کے ذہن میں کیا تھا اس وقت کہ واپس تو آنا ہے یہ تو آپ کنونس تھے واپس تو آنا ہے یہ غیبت کے بارے میں بھی آپ کا یقین تھا تو لوگوں کو سمجھانے میں کوئی پریشانی ہو رہی تھی کیا ہاں صحیح تھی سمجھانے میں ہوا کیا تھا میں یہ کتاب لکھی تھی اس کا انسینٹیو مجھے کیوں ملا وہ ہمارا ایک ذاکر تھا ناغوری وہ تھا کہنا میں کاؤنسلر تھا تو وہ گیا کہ یعنی کوئی یعنی پیپر سائن کروانے کے لیے یعنی پلیس تھانے میں گیا کیونکہ ان کا تو واسطہ پڑھتا رہا تھا تو تھانے میں پلیسوں نے گہہت لیا اس کو کہ ہاں بھئی سنا ہے کہ وہ کہنا میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس نے کہا نی متہ نہیں ہوئے اس نے کہا کہ میں بھئی کہنا میں coffin آیا ہے کہ ہاں آیا ہے لیکن ڈیتھ نہیں ہوئے جنازہ ہوا ہے کہ کہہ کاؤنسلر تھا اور ڈیتھ نہیں ہوئی ہے تو مجھے یعنی بہت خوشی ہوئی بہت زیادہ کیا کیا زبردست ایمان ہے اس کا یعنی بندہ کچھ کہہ نہیں سکا لیکن اپنی عقیدے سے نہیں پر تو میرے اس وقت یہ انسینٹیو ذہن میں آیا تھا کہ یعنی اس کے پاس کہنے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف یہ کہتا رہا کہ نہیں یہ سب ہوئے ہیں لیکن ڈیتھ نہیں ہوئی ہے تو میرے ذہن میں بتا کہ کوئی باتیں ایسی لکھی جائیں کہ کم سے کم کہہ سکے آدمی اس پہ میں لکھنا شروع کیا رہا ظاہرہا اس وقت نہ ایمان کی یہ کیفیت تھی ظاہرہ ایمان بھی لیکن تحقیق تو بہت کیا آپ نے اور علم بھی اتنا ظاہر نہیں تھا جو آپ نے بیان فرمایا اس کے بعد تو بھر بات ہی بھی کیا رہا ہے تحقیق تو خیر بہت کی تو بیسک انسینٹیو مجھے وہاں سے ملا تھا کہ یہ ہمارے ذاکرین کسی کو فیس کریں تو ان کو کہنے کیلئے کچھ تو الفاظ ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ جنازہ ہوا ہے ڈیتھ ہوئی ہے علم ہوئی ہے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ڈیتھ نہیں ہوئی تو ظاہرہ علم بھی نہیں تھا اس وقت جو جتنا سمجھ میں آیا لیکھا تو غلط تھا وہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے سمجھایا تو یہ یعنی اس کتاب کا انسینٹیو یہ بنی تو لوگوں کو یعنی ایمان تو تھا لوگوں کا بہت زبردست ایمان تھا کہ دلائل نہیں تھے ان کے پاس کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافی نے آیا ہے نماز جنازہ ہوئی ہے تتفین ہوئی ہے اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ڈیتھ نہیں ہوئی سمجھانے میں واقع ہے لیکن پھر اچھا ہمارے ساتھ یعنی کرم یہ راہ میرے ساتھ یہ پریشانی تو بالکل نہیں دی غیبت کا سن کے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ ذاکرین کو سمجھانے میں دکھت ہوئی تھی انہوں نے سوال کیے تھے کہ غیبت ہے کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہے یہ میں جاننا چاہ رہا جن کمزور ایمان والے تھے وہ تو نہیں مان رہے تھے کیونکہ وہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے نا ختم ہو گیا ختم ہو گیا جی وہ تو یہ کہہ رہے تھے معاملہ ختم ہو گیا تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوا لوگوں پہ اس کا زیادہ ہوا اس کی وجہ یہ بنی کہ کہنا میں جو عودے دار تھے جو بڑے عودوں پہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی مرکزی وہ اور پلس اہل خانہ ان دو کی جو یعنی گواہی یہاں تھی وہ یعنی بھاری پڑ گئے کیونکہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب اہل خانہ خود کہہ رہے ہیں تو یعنی وائف کہہ رہی ہے باپ کہہ رہا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے تو یہ ہوا لیکن پھر آپ جس طرح سے پھر ہستے ہستے سمجھایا اچھا کرم یہ ہوا کہ آپ سے کیونکہ اتفاق سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی تو آپ نے پھر یاد دلوایا تھا کہ یہ غیبت ہوئی ہے وہ لفظ غیبت آپ سے سنا تھا ہم نے پہلی دوا اور آپ نے پھر یاد دلوایا کہ دیکھو سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس آئیں گے ایک دن غیب ہوں گے تو یہ وہ غیب ہوئے ہیں تو ایک دم یاد آ گیا تو اس لیے فوراں نہیں سنبھل گیا یعنی پریشانی تو پہلے بھی نہیں تھی لیکن وہ لفظ بھی مل گیا ہم کو کہ یہ ہوا کیا ہے تو لفظ غیبت آ گیا کہ کیا ہوا سرکار کو یہ غیبت میں گیا تو ایک لفظ ہم کو مل گیا وہ جو سرکار نے فرمایا ہوا تھا پہلے سے وہ ریفرنس کام آ گیا وہ کام آ گیا اپنے یاد دلوایا تھا بالکل یہ سارا ہوا معاملہ تو کوٹری میں یہاں تک لوگوں نے کیا تھا کہ وہ جو سرکولر آئے تھا آپ کی طرف سے لٹ رہے وہ پرنٹ کر کر ایک ایک بندے کو دیا تھے جتنے بھی لوگ آئے تھے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہ جب گئے وہاں پہ امی حضور اببہ حضور اور باقی حضور جتنے بھی تھے انہوں نے اس کو رد کر دیا ہم کو جھٹلاو گے وہ چیز انہوں نے یوز کی وہ میرے سامنے بھی یوز کی یہ کہہ کہ ہم کو جھٹلا دیا نہیں وہ کہا کہ بھئی میں سرکار کی بیوی ہوں تم یونس کی بات کو میرے اوپر ترجیت ہوگے یہ بات اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے کیونکہ شروع میں جب یہ ہوا جب یہ خبر آئی پاکستان میں تو ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا ہم نہیں مانتے لیکن وہ کیا تھا کہ وہ نظریاتی نہیں تھا وہ جذباتی تھا کہ ہمارے سرکار کو کچھ نہیں ہو سکتا پھر جب وہ آئیں اور انہوں نے آ کے جو کہا میں نے خود دیکھا جو وہ ساری باتیں ہیں کہ وہ جسم اور وہ ساری چیز وہ کھل کھل کے بتائیں انہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہی ہوں تم لوگ اس کے اوپر جا ہے وہ اس پیپر کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں تم میں بیوی ہوں میں تیس میں چالیس سال سے ساتھ رہی ہوں میں جھوٹ بولوں گی یہی بات انہوں نے مجھے جب بلایا جب میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے وہ ساری کہانی سنائی کہ یہ ہو گیا اور زہر دے دیا اور یہ کر دیا اچھا میں ایک عام آدمی ہے میں تو اس نظرے سے سوچ رہا ہوں ایک عام آدمی تھا جو آپ کو نہیں یانتا جو آپ سے نہیں ملا جس کے پاس آپ کا تعریف نہیں ہے اب اس کے لیے تو جو ہے نا وہ ہیں تو جب انہوں نے ہم سے یہ باتیں کی تو شوکت بھی بیٹھا ہوتا وہاں پہ ہم دونوں تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں میں تو نہیں مانتا یہ بات ہے حضرت انہوں نے کہا یہ تو میں ان کو جانتا ہوں تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے میں نے کہا کہ بھئی ہم ساتھ رہے ہیں میں کتنی مرتبہ لندن گیا ہوں میں ان سے ملاقات کی ہے میں نے ہم ساتھ رہے ہیں ہم نے دورے کی ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ میں تم کو اپنی آنکھوں کا دیکھا جو ہے کیا دیکھا تھا کوئی سے انہوں نے وہ بتا رہی ہوں کیا دیکھ کے گئی تھی تو برحال وہ پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ وہاں سے آگئے اور اس کے بعد جو ہے پھر جو وہاں پہ گیا اب وہ مجھے اس لیے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے وہ بلاء کی سپیشلی جب ان کو پتا چلا کہ ہم وہاں پہ ہیں بلاء کی سپیشلی ہمیں جو ہے وہ ساری کہانی سنائی تو اس طریقے سے جب ایک اب جیسے فرض کریں کہ جو وہاں کے لوگ تھے جیسے منیر مہمن تھا یا راشد تھا یا وہ دوسرا تھا کہنا میں تارک تھا جب ان کو یہ باتیں بتائیں انہوں نے آکے عوام میں ساری باتیں پھلا دی ایک ایک بندے کو بتا دیا کہ بھئی یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے تو پھر وہ جو ہے وہاں سے پھر وہ جو بہت بڑی ایک تعداد تھی عوام کی جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی وہ اس سمجھ میں آتی ہے بات کے جو زیادہ تر جس طرح آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جو تھے انہوں نے ان کا تعلیم کی طرف رجحان ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ مارے گئے اور پھر دیکھیں جب ہم وہاں پہ تھے حاجی صاحب بھی تھے حاجی صاحب نے یعنی یہ بات جب ہم نے آکے ان کو بتائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ہم یہ بتانے ان کو اس لیے بتایا کہ کہیں جو ہے ان کو کہیں اور سے آکے یہ والی کہانی نہ سنا دے اور ان کو بھی شکوک و شبہات میں نہ ڈال دے تو جب ہم نے ان کو بتایا کہ وہ اس طرح بول رہی ہیں تو حاجی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی جس سے میرا دل بڑا خوش ہوا سے اور مجھے اسی وقت محسوس ہوا کہ سرکار کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے باتیں کر رہی ہے وہ ایک عام جو ولی ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو کوئی جو ہے یعنی قتل نہیں کر سکتا کتنے بڑے بڑے ولی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تو یہ سرکار کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں اور جب سرکار نے وہاں پہ وہ بات فرمائی تھی کہ بھئی جہاں پہ امام مہدی ہوں گے وہاں پہ یعنی چالیس چالیس مائل کی ریڈیس میں جو ہے محروض اثر نہیں کرے گا تو زہر کیسے اثر کرے گا تو یہ جھوٹی بات ہے میں نہیں مانتا تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس وقت وہ لمحات جو تھے جن لمحات میں لوگوں کو سمیٹنا تھا انہوں نے بکھیر دیا توفیق سے سنتے ہیں تم بتاؤ اس وقت کیا ہوگا وہاں تم تو ادھر ہی تھے نا جب یہ اطلاع ملی تو چاروں طرح سے لوگ آنے شروع ہو گئے اس سے صحیح تھی یہ آلت تھی کہ ہائوے تک لوگ تھے اس سے صحیح یہ تھی کہ احلان ہو جائے امام ہندی کا یعنی میرے اپنی جو وہ تھی پہراد جو لوگوں نے پہلائے اور میں تو کچھن میں ہوتا تھا تو امینہ بھا جی بھی آتی تھی آپ سے بات ہوتی تھی آپ سے بات ہوتی تھی آپ سے بھی ایک سے لندن بات کرتے رہتی تھی انہیں ان کے جانے سے ایک دن پہلے تک کی بات ہے پھر وہ آنیا آگئی آپ سے میں تو ان کے اندر صحیح ہوتی تھی مگر بہا جو الگ ڈیفرنٹ کیسام کے جو علانہ تو ہوتے تھے امینہ جو آپ کو سرکولیر آیا تھا تو وہ رات کے پاک بڑھا تھا باتھی بھی چلی گئی تھی لوگوں نے چاچھ لگا لگا پڑھا تھا ہم یہ سنجھے کہ وہ آنی سے ہے یعنی میس گایٹ کہے گے اس وقت یہ ہی چلی لگتی کہ وہ ہے اس کے لئے پہ وہ یاسین اور واسی یاسین کھا یاسین پپو کا بھائی اچھا پپو کا بھائی کیونکہ دیلی اندر میٹنگیں چلتی تھی اور سارا نیگڈی پروپڑڑڑڑا اندر سے نکلتا رہتا تھا اراد بند کے میٹنگیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف یہ کہ آپ کی نششتہ بھی سنی جا رہی ہیں اچھا وہ انٹرنیٹ کمرے میں اس کو لوگ کر دیتا تھا آت کو بارہ بجے ایک بجے وسیع آتا تھا اوپر سمینہ نیچے آتی تھی اماد تلہ یہ سب بیٹھ کے سنجھ رہی مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا میسنجر کو اپس میں میٹنگ ہو رہی ہے یہ آنے کے بعد پاس چلے کہ وہ محفیز چلی ہو چلے لائف جا رہی ہے تو وہ ڈیلی سنتے رہتا تھا اور بعد میں وہ اماد اکثر بیٹھ کے باتیں کرتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اماد سے میری ورڈی اچھا انٹرسٹائنگ دینا تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ نینی باتیں کر رہا ہے یہ وہ پاس چلے کہ آنے یہاں سے چلے اور پھر وہ آگے بانے ہیں مسائرہ تو سنتے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی ان کو یہ حیرت کی بات ہے سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مسین کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ حیرت کی بات ہے دیو اہلی بات ہے کہ جھکنا نہیں چاہتے وہ صحیح بنے میں وہ جھکنا نہیں چاہتے آپ نے جو ویب سائٹ پہ لگایا اس سے جو لوگ نہ آل سے رابطے میں تھے اور نہ وہ اوڈران سے رابطے میں تھے صرف گھرشی ڈاٹ کام دیکھتے تھے ان کو بڑا فائدہ ہو گیا ہمارا جو لوگ تھے دور دراز کے نہ ان کا آل سے کوئی لینا دینا نہ اوڈران سے کوئی لیکس ریک تھی لیکن جو آپ کی گھرشی ڈاٹ کام پہ اپڈیٹ اوپڈیٹ پڑھ کی ہمارا جو ہے نا مائن چینج ہوا اور سرکار کے کرم آپ کی نظر کرم سے وہ ایمان بن گیا کہ سرکار غائب ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوا سارا کچھ اس سے بڑی لوگوں کو فائدہ ہوا جو آپ ویب سیٹ پہ لگاتے تھے دورشی ڈاٹ کام دوسرا آپ نے جو سیدی کرم نوازی فرمائی تھی جیسے ہی یہ واقعہ غیبت ہوا ہے اس وقت تک تو یہ الفاظ کسی کے ذہن میں نہیں تھے کہ یہ واقعہ غیبت ہوا سرکار چلے گئے ہیں نہیں چلے گئے اس قسم کے الفاظ تھے لیکن کیونکہ پہلے ہی دن آپ نے وہ لکھی تھی تیاری سب سے پہلے پاکستان فوراں بھیجی تھی اس پر میں نے دیکھا ہزاروں لوگوں کا ایمان بچا ان الفاظ کو پڑھ کر کہ وہاں جو لکھا ہوا تھا پہلا لفظ کہ سرکار کو کچھ نہیں ہوا سرکار غیبت میں تشریف لے گا اور پھر اس کے نیچے جو علم سرکار کی روشنی میں علم تعلیم کی روشنی میں جو دلیلیں تھیں تو ایک یعنی میں اپنا محدود اندازہ اگر لگاؤں اس دن جہاں پر وہ کوٹری میں انہوں نے مزار مزار بنانے کی تیاری کی اور جسم یہاں سے جب شرد تشبیح جسم بھیجا گیا اور وہاں پر ایسے باتیں ہو رہی تھیں وہاں اگر تعداد آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں اندازہ لگا رہا ہوں امجد بھی وہیں تھا سب لوگ وہیں تھے تو کم سے کم ان پرچوں سے جو آپ نے وہ بھیجے تھے ان کی فوٹو کاپی جو تقصیل کی گئی تھی کہ سرکار کو کچھ نہیں ہوا اس ایک صفحے نے یقین کریں ہزاروں لوگوں نے تو مجھے گواہی دیا ان پرچوں کو لاکھا اس سے پہلے پہلے لوگ پنجاب پلٹ گئے واپس پلٹ گئے اپنے شہر وہ پرچہ ہاتھ میں لے کے اور لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارا سانس واپس آگیا جیسے یہ پرچہ پلٹ گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی دل نہیں مان رہا تھا لیکن یہ حالات ایسے تھے کہ وہ بنا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پھر وہ ارشاد معمود جس کو انہوں نے قبر کی تیاری کے لیے بلایا وہ شخص آیا اس نے وہ پرچہ پڑا رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی طریقے سے میں چاہ رہا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤں رو رہا ہے پھر میں نے کہا کہ بھاگ جاؤ پھر پھر اس نے دوسرے دن آ کے بتایا کہ مجھے امینہ نے بلوا لیا اور انہوں نے وہی چیز کی کہ میرا حکم ہے اپنے حضرت اللہ اور سرکار کی وہ الفاظ اس قسم کی تو میں سمجھتا ہوں سیدی ایک اتنی بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو ابھی تک بھلے ایم ایف آئی میں بھی نہیں ہے وہ لیکن جو سرکار کی نسبت یا تعلق عقیدت محبت میں تھے دس گنا زیادہ تعداد ہوگی اس وقت جو انجومن کی اجتماع میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اس سے بھی دس گنا زیادہ جو وہاں اس دن آئے تھے لیکن انہوں نے جنازہ ہی نہیں پڑا سامنے ہوتا ہوا رہا لیکن تماشے کی طرح ہو رہا تھا وہ صرف چند صفحیں تھیں چند صفحیں یعنی ان پرچوں کی وجہ سے میں نے دیکھا لاکھوں لوگوں کا ایمان ایسے بچ گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہے بھلے لیکن ہم پڑھیں گے نہیں اب اس یعنی کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں پرچے میں وہ باتیں لکھی ہوئی تھی اگر ہی تھی ہو تو ایمان چلا جائے یہ لکھا ہوتا باتیں تھی یہ بلکہ تنبیہ کی تھی تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر جو شرکت کرے گا تو ایمان ہوگا بھی تو چلا جائے گا جب آپ کی گفتگو وہاں پر لوگوں پہ پہنچ رہی تھی تو اس کے اگینسٹ انہوں نے جو چال چلی بڑی خطرناک کام کیا انہوں نے کہ مونی نے غالباً یہ کام کیا وسیع کی کہنے پر یا کسی کہنے پر انہوں نے سرکار کی طرزیں تحریر کے انداز کے اندر ایک تحریر لکھی اور اس کا فیکس نکالا خود لکھی خود لکھی انہوں نے اور اس کا جنب فیکس نکالا ندیم بھائی کو یاد ہوگا جس کے مندرجات کچھ یوں تھے کہ اب تم ہی امینہ ہو اب تم ہی ریاض ہو اس نے جو ہے نا ان لوگوں کو مربانی کے اندر کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن وسیع قریشی کا منافقانہ کردار اس رات سے یہ دی جو میں نے دیکھا میں نے اس سے پہلے کبھی واسطہ تو پڑتا رہا تھا سرکار کی ذات کے حوالے سے وسیع کے کردار سے بڑی سخت چڑسی ہو گئی تھی مگر اس رات جب میں غفور بھائی فرید بھائی قیوم بھائی اور دیگر لوگ کوٹری پہنچیں رات کو تو ہم نے یہی پلاننگ کی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اگر ہم نے آل کو کنوینس کر لیا کہ لفظ غیبت کے اوپر تو بکیا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ ہمارا رابطہ تھا ندیم بھائی کا اور غالباً ندیم بھائی کا رابطہ آپ سے تھا تو ندیم بھائی ہم کو انسٹیکشن دے رہے تھے کچھ تو ہم نے سب سے پہلے تلت کو بٹھایا اس سے بہت ساری سوالات کیے اس کو سمجھایا غفور بھائی نے اس کو سمجھایا فرید بھائی نے بھی سمجھایا وہ اس بات پر قائد ہو گیا ٹھیک ہے کہ ہم جنازے وغیرہ کا اتمام نہیں کریں گے پھر ہم نے بابر کو پکڑا اس کو لے کر بیٹھے غفور بھائی نے تمام لوگوں نے اس کے ساتھ میٹنگ کی اس کو سمجھایا اس نے کہا ٹھیک ہے سمام باتیں سننے کے بعد وہ بھی اس بات پہ اگری ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کہا ہوگا سہیدی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی سکوڑو تم وسی کے گھر چلے جاؤ ہم اسی رات کو وسی کے گھر چلے گئے ہیدر آباد کوٹری سے غفور بھائی کے ساتھ سب لوگ وسی سے لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی اس حوالے سے اس نے ہمارے سامنے تو کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ کر دے رو وہ ہماری بات سے اگری کر گیا کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکا لیکن جیسے ہم آج سے واپس ہی آئے نا تو سہیدی اس نے جو ہے لندن فون کیا اور تمام صورتحال سے جو ہے انہوں نے امینہ بیگم کو آگاہ کیا کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کا فون آیا کوٹری کے اندر جیسے ہی مل کر ہم پیچھے گئیں جن جن لوگوں کو سمجھایا تھا وہ سب کے سب ہمارے خلاف ہو گئے اور پھر پیچھے سے جن نے یہ پرچہ انہوں نے نکال دیا کہ اب تم ہی آمینہ ہو تم ہی ریاض ہو لیکن انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ جتنے بچے تھے کیونکہ جب وہ پیپر آیا سعیدی کا انہوں نے بھی پڑا ہم ساتھ ہی تھے مطلب وہ لوگ آپ کو پتا ہے انڈا مول پر بٹھے ہوئے تھے تم اس وقت ادھر ہی تھے؟ ہاں میں ادھر ہی تھا پاکستان میں تھے؟ پاکستان میں تھا جب یہ یعنی ساتھ آئیس نومبر میں پاکستان میں تھا اور میں مطلب یہ تو دبائی میں تھا نا تلت تلت ہاں تو یہ دبائی سے آیا تھا پاکستان ہم نے یہ ریسیف کیا تھا اس کو تو مطلب اس سے باتچیت ہوئی وہ پیپر وغیرہ جو بھی تھے لیٹر وہ پڑھائے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو پہلے سے مطلب عالم غیب کی بھی تعلیم ہے اس کے اوپر بھی کہتا تھا کہ ہاں صحیح ہے تو اس نے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کی بعد میں پھر جب عید آئی جب عید آئی تو عید میں اس کو جانا تھا کوٹری اور یہ تھا کراچی میں تو وسی نے اس کو یہ کہا تھا کہ بھئی عید کی تین دن کی چھٹیوں کی گارنٹی میری ہے تم کوٹری آیا تو میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے کیونکہ اس کے پر کیسز تھے نا دوسر بچانے کا بھی کیس تھا پھر اس نے کہا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ایجنسی کا بندہ تھا وہی میں بات بتانے لگا ہوں پھر اس نے یہ کہا ان کو کہ بھئی تم یہ ان ساری چیزوں سے سائیڈ پہ ہو جاؤ اور میں تمہارے کیس ختم کراتا ہوں یعنی وہ سودے بازی ہوئی کہ بھئی نہ امام مہدی کی بات کرنا نہ سرکار کا نام لینا یہ ورنہ مارے جاؤ گے دوسر پچانیویں میں تم سارے کسی بھی چیز کا جانا ہے نہ نشانیوں کی نہ پرچارے مہدی حجرِ اسرد چاند بالکل بات نہیں ان کی بات نہ کریں تو تمہارے کیس ختم ہو جائیں گے تم فریلی اپنا مطلب یہاں پہ رو ورنہ تم ساری زندگی بھاگتے رو گئے یہ ساری ان سے میٹنگ کر کے انہوں نے کیونکہ ہم خود یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ وسی کے گھر پہلی دفعہ مطلب میں خود ذاتی طور پر پہلی دفعہ وسی سے اس وقت ملا تھا ورنہ میری اس سے کوئی سلام دعا نہیں تھی وہ تلت ہی لے کے گیا تھا تو وہاں پہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی اس نے بابر سارے بچوں کو یہی پٹی پڑھائی کہ بھئی یہ ختم ہو گیا اور تم لوگ اب جو ہے سائیڈ پہ ہو جاؤ اور جو مرضیہ کرو لیکن یہ نہیں کرنا اس کے بعد سے پھر وہ مخالف مطلب اب دیکھنے ہو کس نے حج پہ ہو لو سرکار نے اپنا کرم نوازی کی وہ بھی مشاہدہ ہوا کہ ایسے ایسے لوگ خواتین میں سے بھی میں نے دیکھے اس طرف سے اجتماع سے نکلتے ہوئے اور میں حران ہو گیا کہ ان تک نہ پرچا پہنچا ابھی نہ کچھ اندر سے آ رہے ہیں وہ دیکھ کے جو دکھا رہے تھے وہ کہ دیدار کر لو اس طرح کا تو کئی عورتوں کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا یہ کہتے ہوئے چیختے ہوئے یہ گوھر شاہی ہیں ہی نہیں ہمارے بلکل یہ گوھر شاہی ہمارے ہیں ہی نہیں بلکل کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یعنی غصہ کرتی ہوئے عورتیں نکل رہی ہیں اور حقیقت ہے یہ بات اور حقیقت یہ نظر آئی کہ سرکار نے جن کی ایمانوں کو بچایا ہوا تھا وہ ان کے سارے تماشے کے باوجود جو ہم کا ایمان محفوظ رہا ہے جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ امام میں جو بہچانی ہے پہچان لیا کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے سرکار نہیں ہے وہی بات بلکل وہی بات جو عالم حجب کی بات یہ تھی وہ بھی مجھے اندر ہی پتا چلی تھی تلت دوئے میں تھا تلت کو پتا چلی تلت نے منیر کو بتائی تھی یہ کوئی بات اس نے آگے وہاں بتائی اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہوگئے اس کو مانا کرتا ہے مانی نہیں گیا مالک اس وقت وہ منظر ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ وہی سہن ہے کوٹریگا جہاں سرکار لوگوں سے ظاہر میں جربہ فرما ہو کے ملاقات عطا فرماتے رہے اور اسی یعنی نشست گاہ میں ایک موقع پر سرکار مجھے فرما رہے ہیں سعید بھی ہے میرے ساتھ اور مجھے یاد نہیں تو اس طرح کی بات فرما رہے تھے جو اکثر کبھی کبھی موقع ملتا تھا تو اکثر فرماتے کہ ایک دن غائب ہو جائیں گے اس طرح کی تو جب سرکار نے یہ بات کہی تو سعید نے بھی گھٹنوں کو پکڑا بے تکلوفی کا سا محول تھا بلکل بہت ہی پیار محبت والا جیسے ہوتا ہے تو اس میں سرکار سے اسرار ہم کرنے لگے کہ سرکار یہ جو آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میں غائب ہو جاؤں گا تو کیا دوبارہ وہ لالباغ میں جائیں گے یا جیسے پہلے سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھنا استاد جب میں پہلے لالباغ گیا تھا تو میرے اہل خانہ نے جنازہ پڑھ لیا تھا تو جب میں اب غائب ہوں گا تو یہ یاد رکھنا یہ میرے خاندان والے جو ہیں یہ جنازہ پڑھنے پہ زور دیں کیونکہ ان کو جنازے پڑھانے کا شوق ہے ان کو جنازے پڑھانے کا شوق ہے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہم تمہاری آنکھوں سے اجل ہوں گے کہیں چائیں گے تھوڑی سامنے ہوں گے تمہارے صرف تمہیں نظر نہیں آئیں گے اور بہت عدا سے فرمایا پھر سرکار نے فرمایا جن کے حملے کا سرکار آپ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے سرکار تو سرکار ایک سے اپنا ہاتھ مبارک کر کے فرمان لگے انگلیوں پر گن لو کتنے لوگ ہوں بس انگلیوں پر گن لو کرم ہے کہ اس وقت سرکار نے آپ کے ذریعے ایسی رہنمائی فرمائی کہ ایک بہت بڑی اتحادہ اس کفر سے بج گئی خواہ وہ ادھر لگے نہیں لگے ایم ایف آئی میں رابطہ کیا نہیں کیا گھروں پر بیٹھ کے تعلیم اور سرکار کی جو لوگ جو مطلب اس دور میں جو بچ گئے جو بچ گئے جو واپس چلے گئے ان میں سے کچھ تو لگ گئے یعنی ایکٹیو لی اور کچھ لوگ جو ہے وہ آرام سے گھر پر بیٹھ کے اورلا ٹی وی سنتے ہیں بہت بڑی تعداد پاکستان میں سرکار کے جو مطلب غیبت سے پہلے ماننے والے جو تھے ان کی جو اورلا ٹی وی دیکھتے ہیں بہت بڑی تعداد سنتے ہیں بلکل دل جہان سے لگے اچھا یہ بھی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب انہوں نے وہ سنتے تھے اچھا ان میں سے جو مطلب ایسی باتیں تھی نا یعنی سی قرآن سنت کی وہ نکال کے پھر اپنے طرف سے بیان کرتے تھے کہ جو ہے نا یہ مطلب ہم نے ابھی آپ دیکھیں نا کتنے اور بھی سارے چینل بن چکے ہیں جو مطلب پہلے سب سو رہے تھے سب کوئی کسی چیز کا جو ہے وہ نا یعنی سرکار کے مشن کا نہ سرکار کی ذات کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پھر انہوں نے دیکھا اللہ ٹی وی اور پھر اللہ ٹی وی کی شہرت دیکھی اب ان کو یہ بات اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جن کے ساتھ سرکار ہیں یہ سرکار کا گروہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی بات یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ نکلے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہیں ہاں خود ہی لگے وہیں بس مطلب ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں پیسہ لگا کے لوگوں کو لگا رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ وہ گروہ ہے جن کے ساتھ سرکار ہیں اور انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ چلو ہم بھی وہی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی لوگ ہو سکتا ہے چند ہزار یا لاکھ لگ جائیں لیکن آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ دو دو تین تین عرار کی وہ ٹولا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ساری باتیں پھر بھی وہ اٹھاتے آپ کی ہیں مطلب سنتے ہیں آپ کو اور بات کرنے کی تو تمیز ہی نہیں ہے ان کو نا تعلیم ہے ان کے پاس تو اپنے الفاظ میں باتیں وہی کرتے ہیں جو یہاں سے سنتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کے اوپر ٹائٹل بھی وہی لگاتے ہیں جو ہماری ویڈیوز کے ہوتے ہیں لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ آج یہ تحریک جو آپ نے شروع کی دو ہزار یعنی دو ہزار ایک سے ہی نومبر سے شروع ہوئی ہے اور آج دو ہزار بائیس ہو گئے اکیس سال گزر گئے لیکن یہ اس وقت کہاں تھے وہی تھے نا وہ لوگ آج جو کہتے ہیں کہ آج آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لیکن تعلق تو تمہارا اس وقت بھی تھا سرکار سے تو اب کیا کوئی ایکسٹرا جو ہے تمہارے اندر کوئی چیز آئی ہے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہوگئے صرف بات صرف اتنی ہے کہ اب جو لوگ نئے آرہے ہیں سرکار گوھر شاہی کو چاہنے والے ماننے والے الرا ٹی وی کو سن کے آپ کی تعلیم کو سن کے ان کو بٹکانے کے لیے پھر شیطان آگئے مطلب اگر انٹرنیٹ پہ ہم آئے ہیں تو شیطان انٹرنیٹ پہ بھی آکے بیٹھ گیا ہے ان لوگوں کو بٹکانے کے لیے لیکن ہم یہ مطلب الرا ٹی وی کے ذریعے جو ہے پوری دنیا کو جو ہم لوگ سنتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں یہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سیدی یونسل گوھر تشریف فرما ہے اور دیکھیں ابھی آپ نے بات کی نا اب وہ دو یہ لمحے ہیں وہ میرے آنکھوں میں آجاتے ہیں ایک لمحہ وہ ہے 1992 میں جب سرکار ابو دبی تشریف لائے اسی طرح آپ سب بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی تھے اور وہ بھی تھا اپنا صحیح سے دیکھی ہوئے تو اس نے جو ہے وہ سرکار سے عرض کی کہ سرکار مبکہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ سرکار ہم نے سنا ہے کہ آپ غائب ہو جائیں گے تو اس سرکار نے مطلب فل بدی ایسے ایک ڈم جو ہے فرمایا ہاں صحیح سنا یہ بات کہاں ہوئی ابو دبی میں ابو دبی میں جی تو پھر اس نے کہا کہ سرکار ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کسی سے نہیں ملیں گے تو فرمایا ہاں یہ بھی صحیح ہے تو اس نے کہا سرکار آپ ہم سے بھی نہیں ملیں گے تو اس بات پہ سرکار نے فرمایا کہ صرف اس سے ملیں گے جس سے کام لینا ہوگا اچھا یہ 92 کی بات ہے پھر چار سال آگے جو ہے گزرے ہم 96 میں جو ہے امریکہ میں ہیں اور پھر یہ ہی بات جو ہے آپ سرکار خود فرما رہے ہیں یعنی کسی نے پوچھا نہیں ہیں وہ لمحہ بھی ایسا تھا وہ وقت بھی ایسا تھا اس 99 کی جو سالگیرہ میں یہ دو بڑے جو ہیں یعنی ایک یہ مومنٹ اور ایک جو ہے 99 کے پچیس نومبر کا جو مومنٹ ہے جب آپ مطلب ہمیں سب کو لے کے گئے اور مطلب وہ بھی ایک بہت ہی رومنٹک جو ہے وہ ماحول جس میں سرکار سے گلے لگے اور سرکار جس میں وہ بارک پر کمیز بھی نہیں تھی جب نہا کے باہر تشریف لارہے تھے اچھا وہ وہ لمحہ جیسا تھا بڑے والا مامی جی بڑے والا وہ جو ہے اچھا جانے سے پہلے ہی جو ہے مطلب ہم ابھی ایش بند سے نکلے ہیں اور ہم جا رہے تھے کالیش پارک تو سعیدی کے ساتھ ہیں سعیدی نے فرمایا کہ آج سرکار کو چھوڑنا نہیں ہے آج بہت ساری پپیاں کرنی ہیں جپیاں کرنی ہیں اچھا اب وہ جو ہے ہم جب سرکار کے گھر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ سرکار ابھی شاور لے رہے ہیں یا شاور روم میں تو وہ مطلب وہ لمحہ ایسا تھا کہ سرکار نے مطلب واش روم سے باہر یعنی دروازہ کھولا پہلے دروازہ کھولا اور ایک دم بند کر دیا اچھا پھر مطلب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سرکار نے یہ سوچا کہ اپنے ہی لوگ کھڑے ہیں نہیں سرکار نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دروازہ کھولا تو دیکھا ہم کھڑے ہوئے ہیں تو فوراں دروازہ بند کر دیا یہ کھڑے ہوئے ہیں دو تین سیکنڈ بعد کھول کے پھر ویسے ہی آگے پاہر مطلب اب شلوار ہے یعنی بنیان بھی نہیں ہیں یعنی آپ کے جسمیں مبارک پر پانی کے کتریں ہیں اور بال آپ کی ظلفیں مبارک جو ہیں وہ کھیلی ہیں تو اسی صورت میں سب باری باری اب کوئی کاندوں پر چوم رہا ہے کوئی گردن پر چوم رہا ہے کوئی ماتھے پر چوم رہا ہے اور اس کے بعد وہ ہو گیا اس کے بعد ایک یا دو دن کے بعد پھر سعیدین نے فرمائے کے سرکار سے ملنے چلتے ہیں اچھا پھر یہی بات فرمائی کہ چلو راستے سے سب ایک جیسے کپڑے پہل لیتے ہیں اور وائٹ شرٹس، ریڈ کر کی بوٹ آئی ہاتھ میں سب گلاب کے پھول اور ہم پہنچ گئے اب جب ہم پہنچے ہیں تو دروازہ جیسے ہی کھلا سامنے سرکار تشریف فرمائے سارے جو ہیں وہ سرکار کے قدموں میں گر گئے اچھا سرکار ہمیں دیکھ کے فرماتے ہیں کہ استاد کی نوکری لگی ہے تمہوں کی ایک جیسے اور تو اس کے بعد جو ہے پھر فوراں اب مطلب کوئی کانٹیکس نہیں تھا کوئی موقع نہیں تھا کوئی اور بات نہیں ہو رہی تھی تو سرکار نے فرمایا سعیدی کی طرف دیکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے درخت جوان ہو گئے اب انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب وہ مطلب یعنی اب مجھے سمجھ میں آتا ہے یہاں کہ وہ باتیں صرف یعنی سعیدی اور سرکار کے درمیان تھی وہ ہمارے تو سروں سے گھوم رہی تھی تو پھر سرکار نے فرمایا کہ دینِ الٰہی لکھ دی ہم نے اب ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہم کسی سے نہیں ملیں گے ہم تو وہ بات جو ہے ابھی دماغ جو ہے وہ پروسس ہی نہیں کر سکا تو سعیدی اقدم سے جو ہے وہ یعنی بزاروں خطار ہونا شروع ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ سرکار کیا آپ مجھ سے بھی نہیں ملیں گے تو اقدم فرماتے ہیں کہ نئی یار نئی استاز صرف تم سے ملیں گے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم دنیا سے ملنا ہم تم سے ملیں گے تو یہ بات جو ہے اب میں دیکھیں یہ دونوں باتیں جو سرکار کی زبانیں مبارک سے ہی ہوئیں اور وہ بات اس میں سرکار نے کیا فرمایا اور اس میں کیا فرمایا اس کے بعد جو ہے پھر جو نائنٹی نائن سے دو سال کے بعد جو ہے یہ واقعہ ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے واقعی میں جو ابھی آپ نے بات یہ کہی کہ وہ لفظ کہ ہم اس پورے معاملے کو کیسے ڈیفائن کریں وہ الفاظ آپ نے دیئے وہ تعلیم جو ہے وہ آپ نے دیئے کیونکہ میں نے پہلے بھی شاد یہ بات بتائی تھی کہ ہم جو ہے میں اپنے گھر پہ تھا اور چونکہ یہ خبر جو ہے اخبار میں بھی آئی تھی اور پھر یہ کہ جب وہ آئیں لندن سے یہ باتیں جو ہیں عوام الناس تک بھی پہنچ چکی تھی یہ بات کی وجہر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب وہ ہم ائرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے تو ائرپورٹ پہ جو کسٹم آفیسرز تھے وہ بھی آپس میں بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا کہہ رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ تو دوسرے نے پوچھا کیا ہوا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اقابت میں چلے گئے ہیں وہ پھر واپس آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی مثال دیتے ہیں یہ لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ کوفن بھی آیا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کی کیا کہانی تو میں یہ جیسے عرص کرنا چاہتا تھا کہ اب ہمارے جو رشتدار تھے وہ آکے جو ہے نا مطلب تنزیہ مطلب آکے بھکواس کرتے کہ اے تم تو بڑے کہتے تھے ہیں امام مہدی ہیں یہ دیکھو کیا ہوا ہے اچھا وہ یعنی جو میں عرص کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ تعلیم نہیں تھی ہمیں ان کو جواب دینا نہیں آتا تھا کہ یار ان کو کیا بھونے ہیں غصہ کرتے تھے کہ دفع ہو جاؤ پھکواس بند کرو تم سے اب دوبارہ بات نہیں کرنی یا گھر سے نکل جاؤ لیکن وہ تعلیم وہ نقاط جو آپ نے مطلب وہ پورا ایک یعنی ہر ایک انسان کو وہ ہمت عطا کر دی کہ وہ کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ ہاں سرکار گوھر شاہی کو کچھ نہیں ہوا اور میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا کہ یہ اس کے پیچھے میرے پاس دلائے لیں یہ چیز جو ہے یہ آپ کی نظر کرم سے اور آپ نے جو بہت بڑا ایک سمجھے کہ جو مجھے تو ایک ایک وہ لمحہ یاد ہے نا کہ جب ہم وہاں پہ تھے اور جس قسم سے پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ لوگوں نے مخالفت شروع کی لوگوں نے بہتان ترازی اور لوگوں نے جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن اور جو کچھ بھی ان سے ہوتا ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا آپ کے خلاف کہ کسی طریقے سے جو ہے لوگ آپ کو نہ سنیں کوئی ایسی بات کر دو آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہ رہے لیکن اب یہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کامیاب اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کون سی ہستی ہے کون سی ذات ہے کون کہاں کا یہ معاملہ ہے کہ جس کو جو ہے انسان یہ شیطان جو ہے اس کو نیچے نہیں دکھا سکتا یعنی اس تعلیم کو اس راستے کو روک نہیں سکتا اب اکثر لوگوں نے مجھ سے بعد میں یہ پوچھا کہ بھئی یہ جو ذاکرین ہیں یہ تو سب ذاکرِ خلوی تھے تو پھر انہوں نے سرکار کو کیوں جھٹلایا امام مہدی کو کیوں نہیں مانا تو میرے پاس تو اس کا جواب تھا مجھے تو معلوم تھا لیکن جو میں نے جواب دیا اس سے ان کا مزید پرخشے اڑ گئے جواب کیا تھا کہ یہ ذاکرِ خلوی ہی نہیں تھے اب وہ کہنے لگے کہ اتنے بڑے بڑے عوضہ دھار بھی ذاکرِ خلوی نہیں تھے تو وہ سب ڈرامے بازی تھی تو یہ بھی ایک معمہ ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو آدمی جو ہے وہ اس کا سٹریٹ فورڈ جواب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے ایک بندے نے بس ذکر لیا اور بس دوبارہ آیا نہیں کچھ نہیں کیا وہ بھول بھال گیا ذکر لے کے اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ پھر بھی اس کا ذکر چلتا رہے گا کوئی پریکٹس نہیں کی اس نے کوئی مشک نہیں کی اس نے کچھ نہیں کیا لیکن میں کوئی ذکر چلتا ہے بیس سال کے بعد دیکھا وہ تڑپتا ہوا آ رہا ہے پھر تو کون ہے بیس سال پہلے میں نے ذکر لیا تو تجھے بیس سال کے بعد خیال آیا ہے کہ جو ہے وہ بیس سال کے بعد مجھے اچانک سرکار خواب میں آئے ہیں اور سرکار نے کہا ہے کہ تُو تو اپنا بندہ ہے تُو کیوں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اب شور مچانے کا وقت ہے کھڑا ہو جا تم لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے جو عددار بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر غل بھی نہ ہوں سیدی بلکل یہ جو آپ نے سوال ہم سے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے سرکار نے اتنے بڑے بڑے یعنی ہماری تو مخالفت بقادر شروع ہو گئی تھی مرکز سے انہوں نے ہمیں نکال بھی دیا اور فتوے بھی جاری کر دیا کراچے ڈیوجین کے اوپر تو اس حوالے سے ان کے فتووں کو مانتے تھے کہ یہ لوگ مرکز کے لوگ ہیں پھر دو گروہ ہو گئے نا یہ بلکل عجیب و غریب باتیں کرنے والا وہ اس کو کافر کہنے والا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر ان دونوں گروہوں میں ذاکر قلبی کون ہے یہ ہیں یا آپ ہیں بلکل دو مخالف نظریہ ہیں جے ایک موقع ایسا آیا تھا جس کی وجہ سے یہ بات ہو گئی تھی ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں یہ والی بات کی تھی ہم نے وہ وجہ کیا ہوئی اس کو پھر پورے بھرپور طریقے سے انہوں نے دبایا سرکار کی بارگاہ تک گئے مرکز والے اور وہ دبا دیا گیا کہ بھئی پابندی ہے یہ لفظ دوبارہ نہیں کہنا وہ ہوا یہ کہ سرکار جب روزانہ تشریف لا رہے تھے جس رمضان مبارک میں پانچوں وقت کی نماز میں سرکار نے موقع دیا تھا تو اس میں ایک دن سرکار ختم ہوئی فجر کی تو سرکار یہ منافقین بھی تھے نور محمد بھی وہیں آگے بیٹھا ہوا تھا اور بھی عورت جتنے بھی تھے ان کے بڑے بڑے یہ بھی تھے تو سرکار نے جو الفاظ فرمائے باقی مہوے حیرت مہوی تھا کہ یہ سرکار کیا فرما رہے ہیں سرکار نے ایک دم ذکر کی جب حلقہ بھی ہوتا تھا حافظ فرید بھائی ذکر کراتے تھے اور ہم سب کرتے ہیں سرکار تشریف فرمائے ایک دن سرکار فرما رہے ہیں ذکر کی حلقے کے بعد کہ سب بیٹھ جائیں اور بھی رک جائیں کوئی بات کرنے ہم نے کہا ٹھیک ہے سرکار تو پھر سرکار نے فرمایا کاغذ قلم لیا ہو اور پھر سرکار نے پرچے پر لدائب بنائے یہ قلب روح سری جو نقشہ ہے چھوٹا سا یہ بنایا اور ایک لفظ ایسا کہا میں نے پھر بعد میں لوگوں کو کہا تو لوگوں نے مجھے چھٹلایا کہ تم پکڑ رہے ہو لفظ وہ یہ تھا جو میں نے سنا کہ میں بھی سوچوں یہ سرکار فرما رہے ہیں میں بھی سوچوں یار آٹھ سال دس سال ہو گئے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تمہارے اندر کیوں نہیں ذکر اتر رہا اب میں تمہارے ساتھ روز ذکر میں بیٹھ رہا ہوں اب سرکار کی عدہ ہے نا جس طرح بات کو سرکار کرتے ہیں لوگ اس کا پیرایا کچھ نکال لیتے ہیں جس طرح سرکار کی عدہ یہ ہے کہ جس طرح سرکار نے اس طرح فرمایا کہ میں روزانہ تمہارے ساتھ ذکر کر رہا ہوں روزانہ بیٹھ کے تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے تو اندر ہی ذکر نہیں اتر رہا آٹھ دس سال ہو گئے تمہیں میرے ساتھ اور لوگ میں تمہیں سمجھاتا ہوں تو وہ ایک ایسی بات تھی نا عجیب تو اب سرکار لکھ پرچے پر بنا رہے ہیں قلب روح اور پھر لطائف اور پھر سرکار کر رہے ہیں کہ تمہیں تو ضربیں لگانے کا طریقہ ہی نہیں سہی آ رہا میں بھی سوچوں یہ جو لفظ ہے نا کہ میں بھی سوچوں کیوں نہیں آ رہا اب ایک تو یہ مجھے اندازہ ہوا بعد میں کہ وہ سرکار کا کوئی اور جلوہ مبارک تھا جیسے سرکار نے فرمایا کہ نو میری طرح کے لال باغ میں آئے اور پھر انہوں نے خدمت خلق کا کام کیا تو وہ کون سا جلوہ تھا اس وقت میرے ذن میں یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا جلوہ مبارک ہے جو کہہ رہا ہے کہ آٹھ دس سال ہو گئے تو تمہارے اندر کیوں نہیں اترا میں یہ سوچ رہا ہوں تو جب میں نے لوگوں کو یہ بات کہی اور کبھی کبھی جب منافقہ نہ بات ہوئی کہ قصیدیں نہیں پڑھو یا گھر کی بات مت کرو تو میں نے وہی بات کہی کہ تمہارے اندر ذکر ہی نہیں ہے تو میرا ایمان ہے کہ تم لوگوں کے ذکر قلب جاری نہیں ہے ایسا آپ نے کہا یہ یہ بات پھر وہاں پہنچ گئی کچھ اور بھی لفظ میں نے سرکار کہا تھا میں سرکار معافی چاہتا ہوں دوبارہ نہیں دور آ سکتا کیونکہ میں نے پھر وعدہ کیا سرکار کی بارگام میں مجھے وہاں پہ یعنی پیش کر دیا گیا ایسا ایسا کہا ہے تو پھر سرکار نے مذکر آکے بھی فرمایا اور ڈانٹ کے بھی دوڑا کہ استاد ایسے لفظ نہیں کو ہم بھی تو تنظیم میں ہیں اور اس طرح کی ناوزو باللہ تو میں نے سرکار توبہ کی لیکن یہ بات بالکل ہوئی تھی کہ ان کے اندر ذکر اترے نہیں پھر ایک دن یہ انوار تھا اور یہ لوگ تھے عمران جو خوج لگاتے تھے ہر وقت سرکار سے کوئی نہ کوئی بات ہوں کی تو انہوں نے وہی بات پیش کی تو سرکار نے پھر ان کو یعنی فرمایا کہ تذکر ہے غوثیہ والی بات کی سرکار نے کہ تم ہماری باتیں نکلواتے ہو اور اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہو جس سے لوگوں کا گمان خراب ہو جائے ہم تم کو صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ ایک دھگ دھگ والا ذکر ہے اور ایک لطیفہ قلب تو ایک دھگ دھگ والا ذکر جو ہوتا ہے وہ تو ہم نے اس آستانے پر رکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر ہمارے آستانے پر آئے تو چاہے پتھر دل کیوں نہ ہو اس کو ہلا کے چھوڑیں تو سرکار نے فرمایا بس تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ ہماری نظر سے ہم چلا رہے ہیں یہ تو ایک وہ ہے جو اندل مخلوق تک چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ وہ آگے کی بات بتائی تو یہاں سے سیدی یہ بات ہو گئی تھی اسی زمانے میں آپ نے اس موضوع پر وہ نہیں پڑھا دستورِ ریاض میں ذکرِ دل اور ذکرِ قلب کا فرق پڑھا ہے بلکل ایمان تازہ ہوا پھر اس کو پڑھا گیا پھر تشریح ہوئی اس کی آپ کو تو ایمان تازہ ہوا لیکن مجھے تو اس کے پر ڈانٹ پڑھ گئی کہ تم نے یہ اللہ کی رائز کھول دیئے یہ تو مکر اللہ ہے دک دک والا ذکر تو مکر ہے اللہ کا ہاں دک動画 کبھر پڑھ زمانت حاول um suit te64 آرو стلی partDA vs. دک کیون lan ہے کے ساتھ کیون موسیقی